موسیقی جب میں ایک سکول میں گیا میں جا کر کے بچے سے پوچھا کہ پیچھانا آپ نے مجھے تو وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ ہاں میں نے پیچھان لیا میں نے پوچھا کون ہوں میں تو وہ لیا آپ واہول گانتی ہیں جو بولا ہوگا بہت سو سمجھ کے ہی بولا ہوگا گجب بیجتی ہے فرق بہت زیادہ نہیں ہے موسیقی بورا لگتا ہے آپ نے دیو سے لگتا ہے موسیقی 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 سنو سرہ بہر آنا موسیقی موسیقی آرہا 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 ایک سکنڈ میں بھی سرہ بہار بہر کو بھی بہار جانا پڑے گا ایک سکنڈ وہ ہی دکھت ہو کچھ ضروری بات کہنی تھی موسیقی اے کہو نا پیل توڑا سایٹ میں آجاو کوئی سننا لے اے اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے آگے جی آگے سایٹ پہ آگے ہیں جلدی ہو جلدی ہو یہ بات دوبارہ کبھی ہوگی نہیں کرو نافر کرو تو کرنا پریشان ہوگئے ہم لو رکو جرہ سبر گرو مجھے نہیں پتا کیسے کہوں تو بات یہ دیکھ ہے ہمارے بینک نے سر بہت بڑی آفرز نکالے ہیں لون کے جس میں آپ کو ریٹ آف انٹرز بڑا کم ملتا ہے سر 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 جو سر 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 سب سے پہلے میکنٹ اوپروں کی گھاڑ میں آٹی شرما اور دوسری بات میرا پیپارا نے آلا ہے میکنٹ اوپریڈی کا پیر کو جان کچھ نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیوں کہ کچھ یاد ہی نہیں آنا بہنچو سب سے پہلے کو ترگنومیٹری میں اپنے ہونے والے بچوں کے ٹٹو کی قسمگا کے کہہ رہا ہوں تم مددے ہوگا کہ بہنچو تو پہلے لند کام کرنا بند کر جائے گا پر یہ بہوپریڈی کی ترگنومیٹری کئی کام نہیں ہے گی مادر چو گھمے کے بگل میں کھڑے ہوگے کتا اور کتیاں گلو گلو کرتے ہوئے چاہ ڈگری کا انگل بنا رہے ہیں بتاؤ گھمے کی لنبا ہی کتری ہے بتاؤ گھمے کی لنبا ہی کتری ہے بہنڈ کے لوڑ میں کیا کروں گا بیلڈنگ اور اس کے لنبا ہی ناپ کے اور اگر میرے کو ناپ نہیں ہوگا تو بہوپریڈی کا انچی ٹیپ سے ناپ سکتا ڈرگنومیٹری کیوں لگاؤں میں پھر آدھے پر بہوپریڈی پہلے یہ بولتے ہیں میکس کے اندر تکا نہیں چلتا پھر یہ کونس بہوپریڈی کے تکا لگاتے ہیں ایک بیک کے اندر پاک سندر رکھوے ایک کھلا رکھا ہوا ہے اگر چار بڑی سندرہ نکلا تو پاسی ہوری کیا رکھلے گا کھلا رکھلے گا بہوپریڈی کے کھلا اور اسے اپنی گار میں ڈال لو میکس بڑھتے ہوئے بارس ہوگے اور ابھی تک ایکس نہیں ملا بھائی 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 ب پیر کہا چلا گا تمہاری گرس پرینڈ میں ایسا 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 دیکھا ایسا 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 don't 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 ایسا تیسن بصید ٹمة ٹührー خیل خیل آج تک تھارے نے مارا گھونگٹ تک نہ اٹھایا ہے گھونگٹ چھو ٹانگو ٹھا پہلے گھونگٹ پہلے ٹانگ وہ لائے ہو کھے لائے ہو کونڈوم اب یہ کونڈوم کونڈوم کی ہو بے تمہنے تو یہ پتا سے کہ تھاری اوکری میں اپنا موسر ڈالنا ہے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا سمجھ آؤں تمہیں کونڈوم کھانے کی نہ پہننے کی چیز ہو ہے پہننے کی چیز ہو ہے کے ٹپا ہاں ٹپا لیکن اس کا اچھا اچھا یہ کیا ہے تو پا ہے یہ کونڈوم نہ ہے اگر باتت کا ریپر سے اچھے jáٹا ہے بیڈettes کے لئے پسکار اور کے ساکار استغادرت شمائی ایس راجی ساکار 100% yes دوریمون آگیا لوڑو چند آب بھول آج کس نے تری گان میں ڈنڈا ڈالا دوریمون شیزوکا کو پٹانے کے لئے گیجٹ دینا لالادین کا چراغ ہوں نا میں تو میری گان گزے گا اور میرے پیٹ سے گیجٹ نکلے گا کیسے پٹے گی وہ پورا دن بیٹھ کے بس اس کو ڈیکی سوکی کی سوکی لالی چاہیے بیٹا شیزوکا کو چاہیے سنیوں کا نونیوں آبے سنیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے وہ اپنے جھاٹ کے بال بھی گھاس کٹنے کی مشین سے کٹتے ہیں اور تو لوڑے تیر کو اپنی گان کھو جانے کے لئے بھی مجھ سے گیجٹ چاہیے اور دوسرا وہ بھینس کا بچہ جی آنگ آبے اس کا سائز دیکھ اور سوچ اس کی لولی کا سائز کتنا بڑھا ہوگا آبے اس کے ٹٹے اتنے بڑے اتنے بڑے پڑوس کے بچے اس کے ٹٹوں سے والی وال کھلتے ہیں کان من جلا میری مدد کر نیلے کٹپا تیرا باپ ہوگا نیلا کٹپا بھوسیڑی کے روک تیری واپس گان مارتوں میں جلی کان بھوجانے والا پنکھا دو ریمون تیرا نام بھوسڑے مون ہونا چاہیے اپ نو آئیڈیا کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سری لنکا کے جھنڈے میں سیر کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ پرانے سمع میں ایک راجہ تھا جس کو سادھی کرنے کی اچھا ہوئے اس نے اپنے یہاں کی سب بھی رانیوں کو اکٹھا کروایا اور اس کے بعد سب بھی کو بیچ دے کر کہا کہ چھے مہینے بعد جو بھی مجھے گلاب کا ایک پھول لا کر دے گا میں اس سے سادھی کر لوں گا چھے مہینے بید گئے سب ہی رانیاں واپس اکٹھا ہوئے کچھ رانیوں کے ہاتھ میں پیلے گلاب کچھ رانیوں کے ہاتھ میں گلابی گلاب کچھ رانیوں کے ہاتھ میں سفید گلاب تھے لیکن ایک رانی کے ہاتھ میں کوئی گلاب نہیں تھا راجہ نے اس رانی سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی گلاب کیوں نہیں ہے تو اس رانی نے کہا کہ مہاراج آپ نے جو ہمیں بیچ دیے تھے وہ تو گلاب کا تھا ہی نہیں راجہ کو یہ بات سن کر بہت آشیر ہوا اور راجہ نے اسے پسند کیا اور اس سے سادی کر لی تو دوستو جہاں تک بات سری لنکا کے جھنڈے کی ہو رہی تھی تو وہ مجھے نہیں پتا کیوں اس میں سیر تلوہ دیکھیں کیوں کیا ہوا جیجو بڑے ٹینشن میں لگ رہے ہو کچھ نہیں بس سارے دن کے کام سے ہو جاتا ہے یہ کام کی ٹینشن نہیں لگ رہی ہے کیا بات ہے ہم نے خود کو بچن دے رکھا ہے جب تک یہ کرزہ اتار نہیں دیتے نا تو تب تک ہم اپنی بیوی سے سمبھوگ نہیں کریں گے اچھا تو آپ کو جنتا دیدھی کی ہے کہ کہ یہ ان کو پرابلم نہیں ہو رہا ہوگا نہیں تو پھر اپنی اچھائیں مار کے بیٹھیں ہم یار اپنی بیوی سے سمبھوگ نہیں کر پا رہے تو مت مارو نہ اچھائیں نہ مار ہے مت مارو جی جو کوئی دیکھلے گا ہاں کوئی نہیں دیکھلے گا سب سو رہے ہیں ہاں کپاسیڈی 100% مارو 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 موسیقی